پیارے دوستو زیر نظر ویڈیو میں آپ کو دو کلپس دکھائی دیں گے یہ دونوں کلپس کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے اور دونوں کا تعلق ایسے اونٹوں کے ساتھ ہے جو کہ سہرہی جہاز ہونے کے ساتھ ساتھ سہرہ کے سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ خوشنصیب جاندار ہے دوستو ایک کلپ کے اندر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اونٹ ہے جو کہ ایک پہاڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا ہے جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو پہاڑ ہیں وہ بیسیکلی مٹی کے بنے ہوتے ہیں اور ان پہاڑوں کے اوپر اپریٹ کرنا بہت ہی زیادہ ٹف ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ اونٹ نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ سے لیکن اس بیچارے سے پروپر طریقے سے نیچے اترا نہیں جا رہا تھا اب دوستو جیسے ہی یہ نیچے اترنے کی ایک فائنل ابرپٹ کوشش کرتا ہے تو بیچارے کا بیلنس بگڑتا ہے اور یہ نیچے روڈ پر آ کر گر جاتا ہے اب یہ مین روڈ ہے جس پر سے گاڑیاں وغیرہ جا رہی ہیں لیکن قسمت کا اتنا دونی ہے یہ کہ جیسے یہ نیچے گرہ اس کے بعد توڑی دیر بعد کھڑا ہوا اور پھر چلنا شروع ہو گیا اللہ کی ذات نے اس کو جان اتا کی اسے طاقت اور حمد اتا کی اور اسے زیادہ شدید چھوٹے نہیں آئیں تاکہ یہ دوبارہ چل پر نہ سکے دوسرے ایک ٹپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اونٹ کا بچہ ہے چھوٹا سا یہ بیچارہ ایک پہاڑی کے بلکل ایک چھوٹے سے کھپے کے اندر یعنی کہ ایک خالی جگہ کے اندر فساوا ہے اور اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اللہ کا نیک بندہ جس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں اس نے مقمل عربی لباس زیبتن کر رکھا ہے یہ اس سہرہ کے اندر اس کو دیکھ لیتا ہے اس کے قریب آتا ہے یہ اونٹ کا بچہ ہے چونکہ چھوٹا بچہ ہے تو گھبرا رہا ہے ڈر رہا ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بچارہ اوپر بھی نہیں چڑھ پا رہا تو یہ بندے کو سمجھ آجاتی ہے ساری گیم کی وہ اس کے پاس آتا ہے بڑے پیار سے دونوں سائیڈوں پر اپنے پاؤں فساتا ہے اور پھر اونٹ کے اس بچے کو ریسکیو کرتا ہے اس پہاڑی کے اس خالی کھپے سے باہر نکالتا ہے اور پھر اسے آگے چھوڑ دیتا ہے اس چھوٹی کھائی سے نکلنے کے بعد اونٹ کا یہ بچہ کتنا خوش ہے یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا دستو ان دونوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے